بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیر اسپرونٹس آج ہم لیکچر پور کے اندر جو کہ ہمارے چپٹر نمبر سیونٹین کا ہے سیکنڈ لاب فرمو ڈائنامک کا اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ جو پیٹرول انجن اور ڈیزل انجن ہے وہ کیا ہیں پیٹرول انجن اور ڈیزل انجن کے اندر جو انٹرنل کمبشن ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے پیٹرول انجن یا ڈیزل انجن کے اندر جو آپ کا جو پروسز ہوتے ہیں وہ پروسز کیا کیا ہمیں چیزیں بتاتی ہیں پیٹرول انجن جو ہے اسٹارٹ اس طرح سے ہوتی ہے اس کے اندر ہم جو ہے وہ پیٹرول اس میں آتا کیسے ہے پیٹرول پھر جلتا کیسے ہے دعا پھر نکلتا کیسے ہے یہ سب چیزیں جو ہے آپ اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ لاس تک سمجھ لیں گے سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پیٹرول انجن ہے اس کی ریفنیشن کیا ہے لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پیٹرول انجن سے بھی پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ انجن کیا ہے تو اس سے پچھلے والے ویڈیو کے اندر ہم انجن کی دیفنیشن پڑی تھی کہ انجن ہم ہر ایک ایسی چیز کو کہیں گے جو کسی ایک فارم آف انرجی کو مکینیکل انرجی میں یا ورک میں کنورٹ کرے پھر ہم نے پڑھا تھا دیفنیشن ہیٹ انجن کا ہیٹ انجن ایک ایسی انجن ہے جو ہیٹ کی مدد سے انرجی لے کر یا ہیٹ کی انرجی لے کر اس کو ورک میں کنورٹ کرے and the same way پیٹرول انجن ایک ایسی انجن ہوگی جو پیٹرول کی کیمیکل انرجی کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں مکینیکل انرجی دے یا ہمیں ورک دے تو ایسی انجن کو ہم جو ہے پیٹرول انجن کہتے ہیں اب پیٹرول انجن کس پروسس پر کس بنیاد پر اور کون سے ایزنشل چیزوں پر چلتی ہے وہ ہم یہاں پر اب ڈسکس کرتے ہیں پیٹرول انجن ایک قسم کی انٹرنل کمبسشن انجن ہے انٹرنل کمبسشن انجن ایک ایسی انجن ہوتی ہے جو سلنڈر کے اندر ہی اس کی کمبسشن ہوگی سلنڈر کے اندر سے ہی اس میں سے باہر جو ہے وہ دعا نکلے گا پھر سلنڈر کے اندر ہم ٹیل دالیں گے یا فیول جائے گا پھر اسی سلنڈر کے اندر انٹرنل ہی کمبسشن ہوگی تو یہ ایک ایسی انجن ہے جس انجن کے اندر جو آپ کا پسٹن یا جو آپ کا سلنڈر ہوگا اس کے انٹرنلی کمبسشن ہوگی اب یہ انٹرنلی کمبسشن کس طرح ہوگی وہ آپ یہاں پروسس میں سمجھ لیں گے لیکن یہاں تک آپ یہ مان لیں بات کہ بھئی یہاں انٹرنلی کمبسشن ہوگی انٹرنلی آپ کا فیول جلے گا اس سلنڈر کے اندر اس کے بعد یہ جو انٹرنل کمبسشن انجن ہے یہ رن کرتی ہے بولیٹائل فیول پر اب یہ بولیٹائل فیول ہم ایسے فیول کو کہتے ہیں جن کو رکھنے سے وہ اڑ جائیں اب پٹرول جب ہم رکھیں گے تو وہ اڑ جائے گا اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بولیٹائل فیول ہے وہ پٹرول فیول ہے تو یہ جو آپ کی پٹرول انجن ہے وہ گیسولین پر یا پٹرول پر چلتی ہے جب آپ کہیں پر بائیک پر پٹرول ڈلوانے آپ جاتے ہیں پٹرول اسٹیشن پر تو وہاں آپ دیکھیں گے تو پٹرول والی جگہ پر لکھا ہوتا ہے گیسولین تو گیسولین کا مطلب ہی پٹرول ہوتا ہے اور وہ بولیٹائل فیول ہے اب یہ اس کے اندر انجن کے اندر تیل چلا گیا اب جب اس انجن کے اندر تیل چلا گیا تو انٹرنلی کیا ہو رہا ہے انٹرنلی کمبشن ہو رہی ہے اب وہ انٹرنلی کمبشن کس چیز کی وجہ سے ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے سپارکنگ یا اگنیشن کی وجہ سے یوزنگ سپارک پلگ آپ کہتے ہیں نا کہ ہماری گاڑی کی پلگ خراب ہو گئی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ پلگ گاڑی خراب تھی ہوئی ہے تو دیز آر ڈا ٹھنگز وچھ آر یوز ڈین ڈیز انجنز تو سپارک اگنیشن جو ہے وہ دراصل کیا کرتی ہے اب قسم کی چنگاری دیتی ہے جو چنگاری اس پٹرول فیول کو لگتی ہے پٹرول فیول جلنے لگتا ہے اسی سلینڈر کے اندر وہاں پر کمبشن ہوتی ہے تب ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹرنل کمبشن ہو رہی ہے جب فیول سپارک ہوا جب فیول اگنیٹ ہوا اگنیشن کی وجہ سے اس کے بعد ہمارے پاس جو فیول اس کے اندر جاتا ہے گاڑی کے اندر یا اس پسٹن کے اندر جو آپ یہاں پر دیکھیں گے اس کے اندر صرف فیول نہیں جاتا فیول کے ساتھ ائر بھی جاتی ہے فیول کے ساتھ ہوا بھی جاتی ہے اب ہوا کیوں جاتی ہے اگر کسی کنٹینر کے اندر پٹرول پڑا ہو اور اس کنٹینر کے اندر ہوا ہوئی نہ تو پیٹرول کو آپ کتنی بھی چنگاریاں لگائیں پیٹرول آپ کا نہیں جلے گا وہ اس وجہ سے نہیں جلے گا کیونکہ اس پیٹرول کے اندر ائر نہیں ہے کمبشن کے پروسس کو ہونے کے لیے ہوا کا ہونا لازمی ہے اور اگر ہوا نہیں ہوگی تو وہاں پر کوئی بھی چیز جلدی نہیں ہے اسی وجہ سے یہ جو آپ کی کمبشن ہے اس انجن کے اندر وہ انٹرنل کمبشن ہے اور انٹرنل کمبشن کو ہونے کے لیے اس انجن کے اندر یا اس پسٹن کے اندر اس سلنڈر کے اندر ہوا کا ہونا ضروری ہے تو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ائر اینڈ فیول کا مکسچر ہوتا ہے فیول اس وجہ سے تاکہ اس کو جلائے ائر اس وجہ سے تاکہ اس کو جلنے میں مدد دے تو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہوا کیوں ہو کیونکہ ہوا جو ہے وہ اس کو انٹرنلی کمبشن کروانے میں مدد دیتی ہے اب ظاہر سی بات ہے تیل جلا جلانے والی جو چیز تھی وہ سپاک تھی اس کو ہیلپ کرنے والی ہوا تھی اسی وجہ سے وہاں پر انٹرنل ہی کمبشن ہوئی تو ہم نے اس کو کہا انٹرنل کمبشن انجن اب اس کو جلانے سے ہمیں کیا فائدہ ہوا اس کو جلانے سے فائدہ یہ ہوا کہ اب یہاں پر یہ انجن ورک کرے گی اب یہ انجن ورک کتنے سائیکلز میں کرے گی ان فور سائیکلز اور ان فور سائیکلز کا نام پیٹرول انجن کے اندر اوٹو سائیکل ہے اب یہ اوٹو سائیکل اوٹو وہ اوٹو ہے اوٹو سائیکل جو پیٹرول انجن کے اندر ہے اس کا نام کیسے پڑا کیونکہ سب سے پہلے جو پیٹرول انجن کا ہمیں پروٹوٹائیپ دیا تھا پیٹرول انجن کا جو کانسپ دیا تھا وہ اوٹو سائنٹس نے دیا تھا جو ایک جرمن انجنئر تھا جن کا نام نکولاس اوٹو تھا اٹھارہ سو سچاتر کے اندر انہوں نے پہلا ورکنگ پروٹوٹائیپ بنایا تھا پروٹوٹائیپ ہم ایک بنیادی موڈل کو کہتے ہیں جو چلے تو نہ مگر ایک کسین کا پورا آئیڈیا دے دے یا تھوڑا بہت چلے بڑے پیمانے پینا چلے تو ہم اس کو پروٹوٹائیپ کہتے ہیں جس کو آپ ایسے کہیں کہ ایک کسین کا آئیڈیا کچھا آئیڈیا تو انہوں نے ہمیں ایک کچھا آئیڈیا پروٹوٹائیپ دیا تھا تب ہی انہوں نے اس انجن کے چلنے والے چاروں سائیکلز کا نام اوٹو سائیکل رکھ دیا تھا اگر ہم میں سے کوئی بناتا تو پھر وہ اپنا ہی نام دیتے تھے تو اس نے بھی پھر وہاں پر اپنا نام رکھا تھا اگرچہ مختلف انجنز مختلف سائیکلز پر چلتی ہیں مختلف انجنز کا مختلف اپلیکشنز مختلف پرمسیپلز ہیں یا مختلف ان کی ورکنگ ہے لیکن ان کے جو بنیادی جو بیسک ان کے اصول ہیں جن پر انجنز چلتی ہیں وہ آپ کے ہیں کارنالڈ سائیکل ہمارا ہے کارنالڈ انجن اور کارنالڈ سائیکل والا وہ آپ جب وہاں پر آئیں گے وہاں پر سمجھ جائیں گے کارنالڈ سائیکل کیا ہے لیکن جو بھی انجن ہو چاہے پٹرول انجن ہو چاہے ڈیزل انجن ہو چاہے یہ آٹو سائیکل ہو سب کی سب چیزیں ایک لفظ کے اندر سمرائز ہو جاتی ہیں اس کا نام ہے کار نوٹ سائیکل اب ہم آتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو فور سائیکلز ہیں پیٹرول انجن کے اندر یا جو آپ کے پاس فور سٹراؤکس ہوتے ہیں پیٹرول انجن کے اندر وہ اندرگو ہوتے ہیں فور سکسسف پروسسس یعنی ایت سائیکل بار بار وہ چاروں سائیکل ریپیٹ ہوتے ہیں ایک سائیکل کے اندر اب وہ چاروں سائیکل کون سے ہیں آٹو سائیکل کے اندر یا آٹو سائیکل کے اندر ایک پہلا ہوتا ہے انٹیک دوسرا ہوتا ہے کمپریشن تیسرا ہوتا ہے پاور چوتھا ہوتا ہے اگزاز اب ہم چلتے ہیں کہ یہ چاروں سائیکل کس طرح کسی بھی انجن کو چلاتے ہیں کس طرح کسی بھی انجن کو چلانے کے دوران کام کرتے ہیں کس طرح کسی بھی انجن کو چلنے کے دوران انٹرنلی کمبس کرتے ہیں وہ آپ آئیے ہم یہاں پر سمجھ دیں اور یہاں تک اگر آپ کو چیزیں سمجھ آئیے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں اور جو آپ کے ساتھ دوسرے پرینڈ سے ان کو بھی آپ ریکمنٹ کریں تاکہ آپ کے ساتھ ہمارا چینل بھی گروہ ہوتا جائے تو اب ہم چلتے ہیں کہ سب سے پہلا اس آٹو سائیکل کا اس پیٹرول انجن کا جو پہلا سائیکل ہے پہلا پروسس ہے اس کا نام ہے انٹیک سٹروپ انٹیک ٹیک کا مطلب ہوتا ہے لینا ان کا مطلب ہوتا ہے اندر انٹیک سٹروپ کے اندر یہ کچھ نہ کچھ چیز اپنے اندر لے گا اس چیز کا نام ہے ائر فیول مکسچر اسی وجہ سے جب انجن کے سٹارٹ ہونے کا پہلا سائیکل ہے اس کا نام ہے انٹیک سٹروپ بھئی یہ سٹروپ کب ہوگا جب آپ اس کے اندر کچھ نہ کچھ آئل کچھ نہ کچھ فیول آپ ڈالیں گے جس ویلو کے تھرو جس وال کے تھرو جس پائک کے تھرو آپ اس میں وہ ائر فیول کا مکسچر ڈالیں گے اس کا نام ہے انٹیک ویلو یہ ویلو وہ ویلو ہے جس میں سے آپ گاڑی کے اندر پٹرول ڈالتے ہیں تب ہی ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ انجن کے اندر وہ چھوٹا سا وال ہے جس کے ذریعے سے انجن کے اندر جو ہے وہ فیول آتا ہے انجن کے اندر فیول آتا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے انٹیک سٹروپ میں سب سے پہلے آپ کا جو پسٹن ہوگا وہ ڈاؤنورڈ موو ہوگا کیونکہ جب اس سلنڈر میں ہم نے فیول کو انٹیک کروانا ہے تو فیول تو انٹیک تب ہوگا نا جب پسٹن میں کچھ نہ کچھ جگہ ہوگی تب ہی ہم کیا کریں گے یہ آپ کا جو پسٹن ہے یہ والا یہ پسٹن آپ کا کیا ہوگا موو کریں گے ہم اس کو ڈاؤنورڈ تاکہ اوپر کچھ جگہ بچے اس میں ہم ائر اور فیول کے مکسچر کو ڈال سکیں ائر اور فیول کے مکسچر کو ہم کیوں ڈال رہے ہیں وہ ہم یہاں پر سمجھ جائے اسی وجہ سے تاکہ فیول کو جلانے کے لیے ہمیں ائر چاہیے ہوتی ہے اس کے ساتھ ائر بھی ہو اور فیول دونوں ساتھ ہو تو یہاں پر اس پسٹن کو ہم نے کیا کرنا ہوگا انٹیک سٹروپ کے اندر ڈاؤنورڈ کرنا ہوگا یہ آپ چیزیں سمجھتے جائیں تاکہ آپ کو کانسپٹ سے پتا چلے کہ انٹیک سٹروپ کے اندر ہم پسٹن کو ڈاؤنورڈ کیوں کر رہے ہیں ہم نے یہاں پر اس کو اس وجہ سے ڈاؤنورڈ کیا تاکہ اس کے اندر آپ پٹرول کو آپ ائر کیول مکسچر کو اس میں ڈال سکیں دوسری چیز کہ پسٹن مو ہوگا ڈاؤنورڈ اور انٹیک ویل جو ہوگا وہ آپ کا اوپن ہوگا ہم اس کو اوپن کریں گے تاکہ اس میں فیول آئے اور اس میں ہم ڈال کیا رہے ہیں ائر کیول مکسچر انٹر کر رہے ہیں سلنڈر کے اندر اب سلنڈر کے اندر کیا آگیا سلنڈر فلس ویٹ ائر کیول مکسچر یہ چاروں چیزیں ہم نے ابھی سمجھ لی یہاں تک پہلے انٹیک سٹروپ کے اندر یہ ہوگا اب آتے ہیں ہم سیکنڈ سائیکل پر سیکنڈ سٹیپ پر جس کو ہم کہتے ہیں کمپریشن سٹروپ اب اس کمپریشن سٹروپ میں کیا ہوتا ہے کہ انٹیک ویل کلوز ہوتا ہے جہاں سے ائر فیول مکسچر آ رہا تھا آپ نے اس ویل کو یا اس وال کو بند کر دیا جیسے یہ ویل یا یہ وال آپ کا بند ہو گیا تو اب آپ کا جو یہ پسٹن ہے یہ اپورڈ مو ہوگا کیوں اپورڈ مو ہوگا کیونکہ یہ آپ کے پاس جو اس کے اندر فیول آیا یہ اس فیول کو اوپر کمپریش کر سکے پسٹن یہ پہلے نیچے تھا آپ یہاں دیکھیں یہ پسٹن نیچے ہے اب آپ کا یہ پسٹن جو یہاں تھا اب یہاں پہنچ چکا ہے تاکہ یہ پسٹن مو ہو کر سیکنڈ سٹیپ میں اس جو ہے آپ کے پاس سیون کو کمپریش کرے تب ہی اس کا نام کمپریشن سٹروک ہے کمپریش کرے گا جب آپ کا یہ پسٹن اپورڈ مو ہوگا ویسے ہم جو سلنڈر پڑھتے ہیں ان میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ بھئی جب ہم اوپر سے زور دیتے ہیں پسٹن ڈاؤڈ ہور ہوتا ہے تو کمپریش ہوتا ہے لیکن یہ جو پٹرول کی انجنز ہیں ان میں آپ کا سلنڈر کا جو پسٹن ہے وہ نیچے ہوتا ہے اسی وجہ سے کمپریش ہونے کے لیے پسٹن کو اوپر جانا پڑے گا تب ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ جو پسٹن ہوگا آپ کا وہ مو کرے گا اپورڈ اور اس ٹائم آپ کا یہ جو ویل ہوگا انٹیک ویل یہ کلوز ہوگا اور نتیجے میں کیا ہوگا ائر فیول مکسچر آپ کا یہاں پر کمپریش ہوگا اب یہاں تک جو تھا وہ آپ نے سمجھ لیا اب یہ جو آپ کے پاس چیز گھوم رہی ہے پھر رہی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کرنک شیفٹ یہ کرنک شیفٹ کیا کرتی ہے مو کرتی ہے پہلے کرنک شیفٹ نے پسٹن کو نیچے کیا اب کرنک شیفٹ مو ہوئی تو یہ آپ کا پسٹن مو ہوا اب یہ کرنک شیفٹ اور مو ہوگی تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پسٹن اور زیادہ کمپریش کر رہا ہے اس ائر فیول مکسچر کو یہاں تک اس نے چھوٹا اس کو کمپریش کیا اب جیسے یہ اور زیادہ ادھر آیا تو اب زیادہ اس کو کمپریشن دے رہا ہے جب یہ آپ کا فیول زیادہ کمپریش ہوگا اس ٹائم یہاں پر اس فیول انجیکٹر کے تروں اس اسپارک اگنیشن کے تروں ہم نے یہاں پر چنگاری لگانی ہے اس پلگ کے تروں جو اسپارکنگ پلگ ہے اس کے تروں یہاں پر چنگاری آئے گی اور وہ چنگاری کیا کرے گی اس گیس ائر فیول مکسچر کے اندر لگے گی اور ائر فیول مکسچر کے اندر پیٹرول کے اندر جب آگ کی چنگاری لگے گی تو کیا ہوگا تو وہاں پر آپ کی ریاکشن ہوگی اور آپ کا جو سپارک ہوگا سپارک پلگ کیا کرے گی اگنائٹ کرے گو مکسچر کو پھر یہ ہوگا کہ آپ کی گیس مالیکیول ایکسپینڈ ہونا شروع ہوں گے گیس مالیکیول ایکسپلوڈ ہوں گے تب ہی تو گاڑیاں آواز کرتی ہیں تو آپ کا جو اب یہ ہوگا کہ گیس مالیکیولز کو جیسے ہی اگنیشن ملی یا جیسے ہی ان ایئر فیول کے سیول ایئر کو اگنیشن ملے گی تو وہ اب آپ کا جو گیس ہوگا وہ فوس کرے گا پسٹن کو ڈاؤنورڈ کیونکہ اگنیشن ملنے کے بعد اب آپ کا جو گیس ہے وہ اس پسٹن کو کیا کرے گا ڈاؤنورڈ موف کرے گا کیونکہ یہ اوپر سے تو سب کلوز ہیں اب جب یہاں پر اگنیشن آ چکی تو اب یہ اگنیشن کیا کرے گی اس پسٹن کو نیچے زور دے گی تو نتیجہ میں یہ ہوگا کہ آپ کا جو یہ پسٹن ہے اب اور زیادہ نیچے موف کرے گا جیسے ہی پسٹن نیچے موف کرے گا دراصل اب اس پسٹن کو ایک قسم کی طاقت مل چکی ہے اب اس پسٹن کو ایک قسم کا پاور مل چکا ہے جو اس فیول سے اس کو ملائے فیول کو اگنائیٹ کرنے کے بعد اس کو ملائے فیول کو جلانے کے بعد اس کو جو پاور ملائے وہ پاور اس پسٹن کو اور بھی نیچے کر دے گا بلکل نیچے کر دے گا تب ہی ہم اس step کو کہتے ہیں power stroke کیونکہ ignition کے بعد وہاں پر power آ جاتا ہے اور piston آپ کا نیچے move ہو جاتا ہے downward move ہو جاتا ہے تو ہم کہیں گے کہ power stroke والے process کے اندر جو spark plug ہوگا وہ ignite کرے گا اس mixture کو اور نتیجے میں یہ ہوگا کہ آپ کا جو piston ہوگا وہ پھر downward move ہوگا یہ آپ کا arrow show کر رہا ہے اور downward کیوں موگ آگا کیونکہ expanding gases جو ہیں وہ force کریں گے piston کو کہ وہ move downward کرے اور جب یہ آپ کا piston downward move کرے گا تو piston downward move ہونے کی وجہ سے یہ crank shaft بھی move ہوگا crank shaft کچھ اس طرح کا بنا ہوتا ہے اس کی structure یا اس کی construction کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ linear motion کو rotary motion میں convert کرتا ہے ہم زور اس کو یوں دیں گے تو وہ ادھر اس طرح move کرے گا تو جیسے ہی piston آپ کا linearly motion میں نیچے آئے گا تو crank shaft آپ کا اس طرح circularly move ہونا شروع ہوگا جس طریقے سے آپ کی گاڑی کو اب وہ چلانا شروع کرے گا کیونکہ گاڑی کے wheels کے اندر یا پہیوں کے اندر rotary motion آئے گا اس power stroke کی وجہ سے کبھی ہم کہہ رہے ہیں کہ crank shaft converts linear motion to rotary motion اب ہم آتے ہیں exhaust stroke پر exhaust stroke میں کیا ہوگا کہ جیسے ہی یہاں پر آپ کے piston اوپر تھا اور piston ignition ہوئی تو piston آپ کا downward move ہونا شروع ہوا جیسے کہ اب یہاں مہنچ چکا ہے یہ ایک ہی piston کی مختلف condition ہے پہلے ایسے تھا بعد میں ایسا ہو گیا پھر ایسے ہو گیا اب یہ ایسے ہو گیا اب یہ کیا ہوگا کہ piston move کیا کرے گا piston آپ کا downward move کرے گا piston downward move ہونے کے بعد ہم کیا کریں گے جو آپ کی exhaust valve ہے جو تیسری والی ہے پہلی والے کو ہم کہہ رہے ہیں intake valve دوسری والے کو ہم کہہ رہے ہیں spark ignition یا fuel injector تیسری والے کو ہم کہہ رہے ہیں exhaust valve تو اب exhaust valve کے ثورو جو وہاں fuel آپ کا جلا تھا جو وہاں پر ignition ہوئی تھی کچھ تو اس میں سے energy نکلی اس energy نے اس piston کو downward move کیا باقی جو energy بچ گئی باقی جو energy ضائع ہوئی وہ آپ کی اس exhaust valve کے ثورو باہر جائے گی تب ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ exhaust valve کو ہم نے اس کے بعد کیا کرنا پڑے گا open کرنا پڑے گا تو exhaust stroke میں exhaust valve کو open کریں گے intake stroke میں intake valve کو آپ open کریں گے اس کے بعد اب یہ جو آپ کے exhausted gases ہیں وہ exit کریں گے cylinder کو یہ exhausted یہ جلے ہوئے یہ بنے ہوئے یہ جو اب gases ہوں گے یہ آپ کے اس cylinder کو اب اس میں سے باہر نکل جائیں گے کیوں نکل جائیں گے کیونکہ بھائی یہ جلا ہوا تیل یہ used gas نکل جائے تو پھر کہا اس process کے بعد یہ نیا process دوبارہ آئے پھر ہم اس میں fuel ڈالیں پھر جلیں پھر اس طرح ہو پھر یہ اس طرح اسا process چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اور آپ کی جو engine ہے وہ بھی چلتی رہتی ہے تو تیسرا process یہ ہوگا کہ exhaust gases exit cylinder اور last میں یہ ہوگا کہ exhaust valve close ہوگا جب آپ کے یہ جو اس میں سے جو gases ہیں وہ نکل جائیں گی تو exhaust valve آپ کا close ہوگا پھر یہ process again واپس آ جائے گا اس intake stroke پر پھر آپ یہاں پر fuel لیں گے پھر یہاں پر آپ اس کو compress کریں گے پھر اس کو آپ ignite کریں گے وہ جلے گا جلنے سے وہ power دے گا piston کو اور piston نیچے جائے گا piston جیسے نیچے جائے گا تو جلے ہوئے بنے ہوئے جو gases ہوں گے use gases ہوں گے یا جو exhausted gases ہوں گے وہ move ہوں گے باہر پھر ہی آپ کا process اس طرح سے cycle چلے گا تو اس cycle کو petrol engine کو بناتا ہے اور یہاں پر اب کوئی بھی ایسی چیز نہیں بچی جو آپ کے book کے اندر آپ کے text book کے اندر لکھی ہو اور ہم نے وہ cover نہ کی ہو ہم نے بالکل step by step اسی طریقے سے یہ چیز سمجھائیے اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں diesel engine کے طرف لیکن میں آپ سے یہ ارز کر دوں کہ آپ جو ہیں ہمارے چینل کو subscribe بھی کر دیں ضرور ہمارے چینل کی جو link ہے وہ دوسرے دوستوں کے ساتھ recommend کریں ان کے groups میں share کریں ان کے facebook profiles پر share کریں تاکہ ہمارا چینل بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ گروہ ہو اور اس حساب سے آپ کو جو یہ material ہے beneficial material وہ مسلسل ملتا رہے تو ملیں گے diesel engine والے لیکچر کے اندر تب تک دیجئے گا اجازت اللہ حافظ